ابھی آپ کو بتائیں کہ ازبکستان میں شنگھائی تابون تنظیم کے اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر سے اہم ملاقات ہوئی ہے آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بیوزتی اور پاکستان کے وقار اور تشخص کو انہوں نے نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے کسی کو روڈ بیپ ہی نظر آ رہا ہے صرف ایک ہی روڈ بیپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہا ہے دنیا سے کہ ہمیں کسی تنا پیسے دے دو اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے مشہور شباز شریف صاحب جو اس سے پہلے بھی عالمی سطح کے دورے کر چکے ہیں اس سے پہلے یہ ترکی جا چکے ہیں یو اے ای جا چکے ہیں دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ٹیپ دیکھا آپ کو بتا دوں پاکستان کے کرنٹ ٹرائم منسٹر شعباز شریف گئے ہیں ایسیو سمیٹ میں اور اس کو لے کر جو عمران خان کے سپونٹر پترکار ہیں وہ کافی کرٹسائز کر رہے ہیں حالانکہ عمران خان بھی وہی کام کرتے تھے جو شعباز شریف کر رہے ہیں اوویسٹی کہیں جائیں گے مدد پیسہ بھیگ یہی ہے ان کا ایک option اس کے لابن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو بتا دو شعباز شریف جب کان میں اپنا جو بھی ٹرانسلیٹر مائک ہے یا ٹرانسلیٹر ایئر برڈ ہے جو بھی ہے اس کو فٹ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو فیز کر رہے تھے بھائی کوئی اس میں بری بات نہیں ہے وہ ٹیکنیکلی چیلنج ہو سکتے ہیں وہ اولڈ سکول کے سمائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو پاکستان کے جو جنرلسٹ شاہب بیرہے کی دیکھئے ان سے یہی فٹ کرتے نہیں آرہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ممی بابا سے موبائل کے کئی فیچرز چلاتے نہیں بنتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ٹیکنیکلی چیلنج ہے وہ اولڈ جنریشن کے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے ایک پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میس ٹاپک پر کرتے ہیں ڈیٹیل ہوا خیر پانچ مہینے بعد اقتدار سے بھال لیں کہ چینی صدر سے بھی ملاقات کے انکانات روسی صدر سے ملاقات ہو گئی اسے چلیں ان کی پارٹی والے جو بھی رنگ دینا چاہے وہ دے لیں لیکن جو شباز شریف صاحب کے اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ کوئی ملک شباز شریف سے کوئی دشمنی نہیں مول لے رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور ہر ملک کا یہ رائٹ ہے کہ جو بھی ادھر اقتدار میں آئے اس کے ساتھ اپنے اچھے ٹرمز رکھے اچھے تعلقات رکھے کیونکہ انہوں نے ان سے تعلقات نہیں رکھنے لیکن جو آپ کی عالمی سطح پر ایک امیج ہوتی ہے آپ امریکہ دیکھ لیں امریکہ کا صدر جب بنتا ہے اسے باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ٹریننگ دیتے ہیں آپ کا ہاتھ ملانا آپ کا ہاتھ نہ ملانا آپ کا اپنے چہرے کے اوپر خوشی کے جو جذبات ہیں انہیں سامنے لانا یا آپ کا اپنے چہرے کے اوپر سیریسنس لانا اس ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے اس سے ایک سٹیٹمنٹ جاتی ہے اور پوری دنیا کے انٹرناشنل میڈیا پر باڈی لینگویج ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو اسے انیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو سکتا ہے سرد مہری ہے گرم جوشی ہے مسکراہت ہے تو کس طرح کی ہے اور زبردستی بٹھایا گیا ہے اور ایسے لگ رہے کہ ایجنڈہ ہی کوئی نہیں ہے جیسے کسی کو بغیر کسی ایجنڈے کے بغیر کسی کام کے زبردستی کہا جائے آؤ جی بائی لیٹرل میٹنگ کرو جی آؤ جی وفود دی سطح تھے میٹنگ کرو اور وہ بیٹھ جائے ادھر اور بچے کی تیاری نہ ہو جو کام بچہ وہ بچہ جس نے ایک لفظ نہ پڑا ہو پورا سال اس نے کوئی کلاس نہ لی ہو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کاپی نہ کھولی ہو کبھی اس نے اپنی کوئی کتاب کالی نہ کی ہو اور اسے آپ امتحان میں بٹھا دیں اسے پتا بھی نہ ہو کہ کس سبجیکٹ کا امتحان ہے اور آپ اسے ادھر جا کے بٹھا دیں جس طرح کہ اس بچے کے ایکسپریشنز ہوں گے ایکزیکٹ وہی معاملہ شباز شریف صاحب اور اس سے پہلے آپ دیکھیں امتونیوں گوتریس آئے انہیں بار بار ہاتھ لگا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کا سیکٹری جنرل آتا اور وہ آ کر پوری دنیا کی طرف سے ایڈ دیتا کیا عمران خان نے یہ کہنا تھا نہیں نی جی ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں یہ ایڈ جو ہے یہ سیلاحب زدگان پہ لگے گی یہ ادھر ادھر نہیں جائے گی شباز شریف صاحب کو یہ کہنا پڑا کنیڈین جو ریڈ کراس ہے وہ تنظیم ہے اس نے اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کے لیے ایڈ کا اعلان کیا کل کی بات ہے تو نیچے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ حکومت پاکستان کو ڈریکٹ پیسے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم حکومت پاکستان کو ڈریکٹ پیسے نہیں دے رہے ہیں ہم یہ پیسہ خود لگا رہے ہیں اور ہم اس کا خود دیکھیں گے یہ صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں تو یہ اس طرح کا معاملہ اس وقت یہ امپورٹڈ سرکار جو ہمارے ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا جو ہمارے ملک میں یہ سرکار مسلط کی گئی ہے اب یہاں پر جو معاملہ ہوا ایک تو ان کا جو کلپ آیا ہے آپ کے سامنے یہ میں چلوا بھی دیتا ہوں اس کلپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کے عجیب و غریب معاملات اور ان کے ایکسپریشنز ان کے اترے ہوئے چہرے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی تیاری ہو بھی کیسے جب آپ کا پورا سٹیٹ آپ کی پوری مشینری آپ کے تمام تر ستر ستر لوگ ان کی کابینا میں ہیں لاؤ لشکر ہے بورا ایک پورے کا پورا ان کا آپ کہہ لیں کہ پورا پلندہ ہے اور وہ سارے کے سارے بھی کوئی یہ تیاری نہیں کر سکے کوئی کچھ نہیں کر سکے عمران خان کے دورے حکومت میں ہر چیز پرپیئر ہوتی تھی ہر چیز کی تیاری ہوتی تھی وزیراعظم بریفنگز لیتا تھا جانے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور کسی کو آکورڈ نہیں کیا جاتا تھا ان کے چہروں سے ساپ لگ رہا ہے کہ یہ کس طرح وہاں پر جیسے کسی بچے کو مار کے بٹھایا ہوتا ہے اور یہ افسوس اس بات کہا دیکھیں گھر میں جو بھی معاملات ہیں ہمارا ملک ہمارا گھر ہے ہمارے گھر میں جو بھی معاملات ہیں باہر جیسے بھی ہیں یہ آپ کے اور میرے ریپریزنٹیو ہیں یہ بائیس کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور انہوں نے جو وہاں پر کرنا ہے جو انہوں نے وہاں پر گل کھلانے ہیں وہ ہماری امیج خراب ہونی انہوں نے تو واپس چلے جانا ہے انہوں نے تو پیسہ بنا کے واپس لنڈن چلے جانا ہے ان کا کیا ہے انہوں نے تو اپنے محلات میں رہنا ہے عام پاکستانی کو ایشو ہوتا ہے آپ کی عزت آپ کا وقار اور دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کانفیڈنس دیتا ہے اپنے پورے نیشن کو عمران خان کے دور حکومت میں باڈی لینگویج دیکھ لیں نباز شریف جس طرح اوباما سے ملا وہ کسے نہیں پتا عمران خان صاحب جب ٹرمپ سے ملے وہ کسے نہیں پتا کہ کس طرح کی باڈی لینگویج تھی وہ ٹرمپ جو اگلوں کو اکورٹ کرنے اور اپنے ہینڈشیک سے مشہور تھا کہ جی یہ تو لوگوں کو اس طرح ہاتھ دبا دیتا ہے یہ کرتے تھا اسے پہلے سے ہی موتات تھا کہ بھئی آگے عمران خان کھڑا ہے اس نے کچھ اور آگے سے میرے سے بھی زیادہ کر دینا ہے تو یہ تو دیکھے گا نہیں یہ تو غیرت مند آدمی ہے اسے تو کوئی اس طرح کا اپنا ذاتی اس کا مفاد نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو فلان کر دو ڈھمکان کر دو اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے وہ بڑی اس وقت عجیب سی ہے ولادمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات کی ایک جو پہلے یہ ملے ولادمیر پوٹن کی چہرے پہ سمائل تھی اسے ایک سمائل کو ان کے لفافہ سافی ہے اسے ایک تصویر کو لے کے سمائل انہوں نے مسکرا کے ہی ملنا ہے لیکن بعد میں جو ہوا اس چیز کو یہ نہیں بتا رہے کہہ رہے ہیں کہ روسی صدر سے ملاقات پہ عمران خان کو اٹا دیا گیا اب دیکھو بھئی یہ بائی لیٹرل ملاقات ہے یہ سیو سمٹ کی سیڈ لائنز پر ملاقات ہے یہ جنگ چھڑنے کے وقت پہ روس کا سرکاری دورہ نہیں ہے اور آپ تو چائنہ کا سرکاری دورہ نہیں کر سکے چینی صدر کے ساتھ ملاقات آپ کی اسیو سمٹ کے دوران اب ہونی ہے اور اب اس چیز کو آپ جتنی مرضی ہائپ دے دے آپ ذرا یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے چلواتا ہوں کہ ان سے کیسے وہاں پہ انہیں کوئی تیاری نہیں کوئی کچھ نہیں پتا کرنا کیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہمارے وزیراعظم صاحب آپ کے اور میرے جو ریپریزنٹیو ہیں ان کی کیا ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے اس سے پہلے ایک جگہ پر گئے وہاں پر ان کی باڈی لینگویج کوئی کانفیڈنس نہیں کیونکہ ان کی زندگی کی پہلی جوب بلکہ یہ جوب بھی نہیں ہمارے ملک کے ساتھ کھلوار ہے ان کی انٹرنشپ بطور وزیرے خارجہ کروائی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جوب فل ٹائم پوزیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے پرائم منسٹر کی اور ڈریکٹ بھرتی ہونا ہے تو انہیں آپ کی اور میری فورن پالیسی پلیٹ میں رکھ کر دے دی گئی صرف اس لیے کہ وہ خود کو اب بھٹو کہتے ہیں اور عزرداری صاحب کے سابزادیں ہیں مطرمہ بنظیر بھٹو کے بیٹے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک پر مسلط کردہ ہیں اور آپ دیکھ لیں اس وقت ہمارے ملک کا کیا حال ہے یہ کوئی خوشی منانے کا وقت نہیں ہے کہ ان کی وہاں پر یہ حرکات ہے یہ ڈوب مرنے کا ہم سب کے لئے مقام ہے یہ آپ کا اور میرا ریپریزنٹیو وہاں پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور کوئی تیاری نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کانفیڈنس نہیں کوئی باڈی لینگویج نہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا یہ پترکار ہے عمران خان کا سپورٹر تو یہ عمران خان کی طرف بھی بات کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ بول رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حالانکہ میں کوئی زعواز دریب کا پکچھدھر نہیں ہوں میں کلیر وعدہ رہا ہوں عمران خان بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں پاکستان کی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کو بھی مانگنے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں وہ یہی کرتا ہے اس کا کوئی بھی پرائی منشٹر آئے کوئی بھی آئے وہ پیسے ہی مانگیں گے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ وہاں پہ جا کے یہ تھوڑی نہ بات کریں گے کہ سر ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس اتنے ہیں آپ ہم سے کام لیجئے سر ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے آپ ہم سے یہ لیجئے یہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ دینے کو کچھ ہے ان کے پاس ایک ہی ہے ان کے پاس مانونے کے علاقہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو سین یہ ہی ہے اور کوئی سین ہے نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی کرنٹ پوزیشن بہت خراب ہے وہاں کے جو عام لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے پاکستان میں جو فلڈ آئے ہیں اس کو لیے گا دنیا رو بھر میں دان بہت جالا دیا ہے لیکن وہ دان نیچے تک نہیں پہنچنے والا ہے کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہیں پاکستان کے جو ریڈرشپ ہیں روائے خود ہی کرے گا اسے خود ہی اپنا نیا گھر پھر سے برانا پڑے گا اسے خود ہی پھر سے جیون کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو یہ ایک پتہ آپ کو ہے سسٹم یہ ہے اور ہی بات پاکستان کے جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن کی تو پاکستان میں بھی کوئی ڈیٹ آن آسو ہی نہیں ہے الیکشن کی عمران خان کے جو ریلی یا جو بھی جلسے بگیرہ ہوتے تو اس میں کافی جیادہ گھلیڈ آتی ہے گھلیڈ تو مطلب جور جست آتی ہے تو اس سے اگر پبلک کا موڈ چیک کیا جائے تو پھر ڈیفنیٹی عمران خان پھر سے آ سکتے اگر الیکشن پری اینڈ پیئر ہوتے ہیں تو اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں عمران خان آئی کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو بہت جیادہ نقصان پہنچا ہے آپ مانے نہ مانے عمران خان جس طریقے سے آدمی کے خلاف ہوئے عمران خان نے جس طریقے سے عرب ٹرک کے بیچ ایک درار تھی اس کو بڑا کیا تو عمران خان پاکستان کو ہی نقصان پہنچا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے پار پلیز کومنٹ میں اپنی رائزہ چینل کو سبسکرائب کریں لیگو شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پاس اندارہ چینل